ملتا ہے حالانکہ اس مسکراہت میں آپ نے بھائی کو نہ چاول کھلائے ہیں نہ کپڑے لے کے دیئے ہیں صرف مسکراہت نے یہ ترجمانی کی ہے کہ تم خوش ہو ہو سکتا ہے وہ خوشی بیٹے کی ولادت کی ہے ہو سکتا ہے وہ خوشی اپنے کاروبار کی ہے تبسم کی بنیاد پر جب اتنا عجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کو صدقہ قرار دیا گیا تو پھر یہ لائٹنگ کا جو تبسم ہے جو اپنے بیٹے کی ولادت کی وجہ سے نہیں سرکار کی آمد کی وجہ سے ہے تو یقینا یہ وہ تبسم ہے جو ایک صدقہ قرار پاتا ہے اور صدقہ کیا ہوتا ہے سرکار فرماتی اس صدقہ تو تتفیو غدبررب صدقہ اللہ کے غصے کو بجا دیتا ہے اللہ کی ناراضگی اس سے ختم ہوتی ہے اور رب زلجلال راضی ہو جاتا ہے تو یہ ایک جہت میں نے حدیث سے بیان کی نسبتِ رسول علیہ السلام بھی دوسری طرف وہ بھی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پہ تصریف فرماتے ہیں دراز گوش یعنی گدہ مبارک سرکار دعالم نوہ ہمارے کا ماذا اللہ کہتا ہے تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے نتن کہتے ہیں بدبو کو اب اس نے جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں جس سواری پہ سرکار بیٹھے ہیں اگرچہ وہ گدہ ہے لیکن اب اس کی پسٹ پہ نبیوں کے سلطان بیٹھے ہیں اس کو جب اس شخص نے بدبو والا کہا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سن رہے تھے ان سے یہ بات پرداشت نہ ہوئی انہوں نے سرکار سے بھی نہیں پوچھا کہ میں جواب دوں یا چھپ رہوں جواب دوں گرم دوں یا نرم جواب دوں خود ہی بول پڑے اور بڑا سخت جواب دیا کہہ رہے لگے واللہ لاحیمار و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و ریحم من کا کہتے خدا کی قسم جس دراز گوش اور گدے پر اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہیں اے عبداللہ بن عبی بن سلول منافق یہ تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو آنا ہے سرائے تقریر سرائے سالہ سرائے حیدری سرائے روسیان حضرت مصطفی سرائے مصطفی واللہ لاحیمار و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و ریحم من کا ایک طرف قبیلے کا سردار بیٹھا ہے اور اس کے چیلے پاس ہیں اور دوسری طرف انسان بھی نہیں ایک گدہ ہے اور اس کی عظمت کا اظہار اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ تفسیر جلالین اور تفسیرات عامدیہ میں تو یہ لفظ لکھے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسے کہا واللہ لا بولو ہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطیب و ریحم من کا خدا کی قسم میرے رسول علیہ السلام کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے کی محمد سے محمد سے وفاتونے تو ہم تھیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تھیرے ہیں جس وقت آپ نے عبداللہ بن عبی بن سلول منافق کو کہا کہ تجھ سے تو اس گدے کا پیشاب بھی اچھا ہے یہاں لڑائی ہو گئی جوتوں سے مکوں سے لڑائی لڑی گئی مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی نے دنیا کو بتایا کہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کا اتنا عدب کرتے ہیں تو سوار کا کتنا عدب کرتے ہوں گے اب یہ جو مقام ہے یہاں سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایک جانور جس کو نسبت ملی کہ سرکار کچھ وقت تک اس پہ جلوہ گر ہوئے اب اس کی بیاد بھی برداشت نہیں اور جس نے اسے بدبو والا کہا اس کو سزا دی گئی اور دوسری طرف وہ مقدس حسنیاں ہیں جنہیں اس نسبت سے کروڑ درجہ بڑی نسبتیں میسر ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک وہ بھی سواری ہے جو اپنے کندوں پہ بٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کی طرف لے گئی ایک حیوان جب اس کی کوئی توہین کرے اور وہ ہمارے رسول علیہ السلام ہو سرکار کا گدا ہو اس جانور کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر ہوں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے سسن اور ہوں بھی یارے گار اور ان کی پھر کوئی توہین کر رہا ہو تو عاشقِ صادق کیسے چھپ رہ سکتا ہے اور ایسے ہوں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے داماد اور ہوں بھی حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کوئی توہین کر رہا ہو تو سننی کیسے اس پر چھپ رہ سکتا ہے چونکہ سننی ہر نسبت قدم کرتا ہے ہر نسبت کا احترام کرتا ہے اس نسبت کی بنیاد پر آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کی جاتی ہے اور اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کی جاتی ہے اس بنیاد پر ہی آلِ سنت کو آلِ سنت کہا جاتا ہے کہ حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں آپ نے یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے روایت کی اور لوگوں کو بتایا اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالالی والی اخی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں کو فرمایا تھا انتما سیدہ شبابِ اہلِ الجنہ وَقُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ فرما اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ ہم محبی اہلِ بیت ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سرٹیفیکیٹ کس کو دیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سند کس کو دی ہے اے اہلِ سنت ہم ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حسن حسین کریمین امامین اس کا گواہ ہے کہ قُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ کہ امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اہلِ سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یہاں سے یہ بھی پتا چلا آج لوگ اپنے مسلک اپنی جماعتیں ان کے نام گھڑتے ہیں اور پھر ان کی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اے اہلِ سنت ہم نے اپنا نام گھڑا نہیں ہے ہم نے اپنا نام سنت سے پڑا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زبان سے سب سے پہلے یہ لفظ نکلے ہیں آج اگر ہمارا نام آل حضرت امام محمد رضا بریلوی نے رکھا ہوتا پھر بھی سعادت تھی ہمارا نام داتا گنجے بک شجویری نے رکھا ہوتا پھر بھی سعادت تھی ہمارا نام حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہم انہوں نے رکھا ہوتا پھر بھی سعادت تھی مگر ہم وہ خوش نصیب ہیں ہمارا نام نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے اب ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم اس مسلک کی خدمت کریں اس کا پیغام گلی گلی پہنچائیں اس مسلک کی مساجد مدارس بنائیں اور ان کو آباد کریں میں اپنی بات اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے کچھ سیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا یہ وہ مقدس لقب ہے کہ کل قیامت کے دن اسی جھنڈے کے نیچے بڑے بڑے غوث کتب ابدال جنت کی رہ کی طرف گامزن ہوں گے رب سلجلال ہم سب کو دارین میں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم دارین خلاب دارین خلاب دارین خلاب یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی 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 یا رسول اللہ بھائی امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرماتے سیدنا امام محمد باکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جا رجلن الہ ابی ایک شخص میرے والد محترم کے پاس آیا اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتاؤ تو حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے تم اپنا سوال تو درست کرو یعنی صرف ابو بکر کہنے پر اعتراض کیا چونکہ اگر کوئی شخص آپ کو صدیق مانتا ہو اور پھر ابو بکر کہے تو اس پر اعتراض نہیں اور جو ابو بکر اس لیے کہے کہ صدیق نہیں مانتا تو پھر اعتراض ہے تو جس وقت اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ تو حضرت امام حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہیں صدیق کے تسالو کیا آپ وہ ابو بکر جو صدیق ہے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یعنی کہا تم سوال پورا کرو اور مفتیوں کو یہ بتایا کہ ایسے موقع پر دیکھنا چاہیے کہ کوئی کس سٹیشن سے بھول رہا ہے خود صدیق کہہ کر اس سے صدیق کہلوانے کا حکم دیا جب آپ نے یہ کہا تو وہ شخص واقعی مریض تھا کہنے لگا تو سمی ہے صدیق کا تم زین العبدین آپ ان کو صدیق کہتے ہو یعنی مطلب یہ تھا کہ اتنا پریشر سے کہا کہ آپ کہنے ہی نہیں میں غلطی سے کہہ بیٹا ہوں ماذا اللہ میں نے تو نہیں کہنا تھا مگر اسے پتا نہیں تھا کہ یہ مولا علی کے پوتے ہیں جب اس نے کہا کہ آپ انہیں صدیق کہتے ہو مطلب یہ تھا کہ اگر صدیق کہہ جائیں پھر تو کس سے ہی ختم پھر ہم یہ اتراز کیسے کر سکیں گے ان پر تو حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا سمہ ہو صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ الانصار والمہاجرون سب سے پہلے تو کہا ساکلت کا اموں کا تجھے تیری ماں روئے یعنی اے مرگے ہوتے تم یہ بات کرنے سے پہلے کہ حضرت صدیق اکبر کے صدیق ہونے پر تجھے اتراز ہے تم مر گئے ہوتے فرمایا حضرت ابو بکر کو صدیق مجھ سے افضل ہستی نے کہا کس نے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کہا انصار نے ان کو صدیق کہا مہاجرین نے ان کو صدیق کہا یہ کہنے کے بعد آپ نے اس شخص کو ان ہستیوں کی محبت کی دعوت دی اور دعوت کا انداز یہ تھا اِذْحَب فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرِ وَا عُمَر فرمایا کہ تم اب چلے جاؤ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کیا کرو ان سے محبت کرو ابو بکر و عمر سے محبت کرو اور صرف محبتینی تولا ہما ان کے دیوانے بن جاؤ ان کے شہدائی بن جاؤ اب اس اگلا جو جملہ ہے یہ گارنٹی کوئی عام خطیب نہیں دے سکتا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہی دے سکتا ہے نہ وہ جملہ رافضیت سے نکل سکتا ہے نہ خارجیت سے نکل سکتا ہے اگر اس کو سن سکتا ہے سنا سکتا ہے تو پھر سننی ہی خوش ہو سکتا ہے تو حضرت امام زہن علیہ بیدین نے کہا میرے کہنے پر وہ شخص جو کہ بیمار تھا اسے کہا میرے کہنے پر صدیق عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے تم دیوانے بن جاؤ ما کان من عمر ففی انو کی اگر قیامت کے دن جنت کے رستے کی کسی چوکی پر فرشتوں نے تجھے روکا تو جنت پہنچانا زہن علیہ بیدین کا کام ہے اللہ حافظ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا رسول اللہ زندہ مصطفی زندہ با 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 ما کان من عمر ففی انو کی اب دیکھو آل سنت کے مسلک کی بہار کیا ہے رفضی محبِ آلِ بیت ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر آلِ بیت کا خطبہ نہیں بول سکتا یہ آلِ بیت کا خطبہ اگر بول سکتا ہے تو سننی بول سکتا ہے اور دوسری طرف خارجی ہیں یا ناسوی ہیں وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اختیار نہیں مانتے قیامت کے دن کہ وہ کسی کی مشکل حل کر سکیں گے وہ امام زندہ بیدین کا اختیار کیسے مانیں گے تو یہ ہے اس مسلک کی برکت کہ صدیوں کے جو خطبے ہیں اگر آج بھی بلا جھجک کوئی زبان دے سکتی ہے آلِ بیت کہ وہ خطبے صرف سننی زبان سے دیے جا سکتے ہیں اور یہ ہمارے ساداتِ کرام جو میرے دائمہ بیٹھے ہیں انہوں نے بطور خاص یہ جو اہلِ بیت کا خطبہ ہے امام زندہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے لحاظ سے یہ فرمائش کی اور میں یہ ضروری مسئلہ اختصار سے ارز کر کے گفتگو سمیٹوں گا کہ حضرتِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا یہ مسند امام احمد میں حدیث ہے اور مشکاہ شریف میں ہے فرمایہ فی کا ما سالم من عیسی اے علی تمہارے اندر ایک جلک حضرت عیسی علیہ السلام والی ہے ایک وصف ایک خوبی ایک جلک حضرت عیسی علیہ السلام والی تمہارے اندر ایک خوبی موجود ہے اب توجہ سے سننا عیسی علیہ السلام کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ جس کے جلک سرکار نے مولا علی رضی اللہ کی طرف دیکھی اور پھر مولا علی رضی اللہ نے خود اپنی زبان سے اس کا نتیجہ بیان کیا وہ جلک جلک تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ حضرت عیسی علیہ سلام سے پیار کرنے کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے پیار میں غلوب کیا کچھ لوگوں نے ان سے بغض رکھا کچھ بغض کی وجہ سے جہنمی بن گئے اور کچھ پیار کی حدیں پھلانگ نے کی وجہ سے جہنمی بن گئے جنتی وہ بنے جن انہیں عیسی علیہ سلام سے بغض نہیں رکھا مگر پیار وہ کیا جس پیار کا شریعت جس کی اجازت دیتی تھی آپ نے فرمایا کہ احبت النصار و اب غدت ال یهود کرسچن جو تھے انہوں نے حضرت عیسی علیہ سلام سے پیار کیا مگر پیار کرتے کرتے شریعت کی حد کراس کر گئے جب انہیں روکا گیا کہ حد سے نہ بڑھو غلوب نہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم نے عیسی عیسی کرنا ہے اللہ کے نبی سے ہم پیار کرتے کون میں روک سکتا جب غیر شریعت پیار کیا کہ جو شان رب نے عیسی علیہ سلام کو نہیں دی تھی وہ شان بھی مان گئے انہیں ابن اللہ کہا اللہ کا بیٹا کہ دیا ماذ اللہ سرکار فرماتے ہیں وہ پیار میں جہنم میں چلے گا اور اب غدت ال یہود یہود نے بغض کیا سچی شاہ نے بھی بیان نہیں کی یہاں تک حضرت سالی سلام جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہود نے الزام لگا دیا پاک دامن مریم پر ایک طرف غیر شریع محبت کی بنیاد پر کچھ لوگ جہنم میں گئے حضرت علیہ السلام کی جو محبت ان میں تھی اور دوسری طرف جو بغز والے تھے وہ بھی جہنم میں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ تمہارے بارے میں بھی تین گروپ بنیں گے ایک گروپ تمہارے بغز کی وجہ سے جہنم میں جائے گا دوسرا گروپ تمہارے پیار کی وجہ سے جہنم میں جائے چونکہ وہ پیار ایسا کرے گا کہ تمہیں اللہ نے جو شانے نہیں دی وہ تمہاری وہ شانے بھی بیان کریں گے اور حدیں کراس کر جائیں گے شریعت کی بات نہیں مانیں گے اپنی من مانی محبت کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تیسرے نمبر پر وہ سرکار وہ کریں گے جس کا شریعت اجازت دیتی ہے یہ حدیث علیف سرکار مستقبل دیکھ رہے تھے مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں آپ خود اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں یا حلی کفی یا اس نان دو گروپ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے ایک مجھ سے بغز کرنے والا اور دوسرا گروپ میرے ساتھ غیر شریع محبت کرنے والا چشم فلک نے دیکھا بغز والا گروپ بھی زمانے میں موجود ہے اور غیر شریع پیار والا گروپ بھی زمانے میں موجود ہے مگر اہل سنت وہ ہیں جن کو اللہ نے مولا علی کی شریع محبت کا زیور عطا فرما ہے آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کے بڑی ضرورت ہے کہ جہنم کے دونوں رستے اجاگر کیے جائیں تاکہ ادھر کوئی نہ جائے جس طرح بغز علی جہنم کا رستہ ہے ایسے ہی مولا علی کا وہ پیار جو شریعت سے ٹکرا رہا ہو وہ بھی جہنم کا رستہ ہے یہ میرا فتوہ نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی کا فرمان ہے اور خود مولا علی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں لہذا سنی کنفرنس میں بیٹھنے والو یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ خالق کائنات جللہ جلال نے چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمیں وہ رستہ دیا ہے کہ ہمارے سینے بغز علی سے پاک ہیں اور پیار وہ ہے جس پیار کا حکم قرآن اور سنت دونوں میں موجود ہے اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ اور شہابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت فرائز کا بڑا فریضہ ہے جس پر آخری سانس تک قائم رہنا ہم سب کے لیے ضروری وآخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمين والاقبت المتقین والصلاة والسلام لہا رسوله الكریم استغفر اللہ لا الہ اللہ وحده لا شریک لہلہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر یا قادی الحاجات دی حاجات یا شافی المراد یا داف البلیات یدفع ناشر الظالمین والفاسقین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی عظیم مرتبہ کے طفیل اس محفل پاک میں جتنے حضرات و خواتین شرکت کی سب کی حاضری کو قبول فرما سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مکروز کو کرس سے نجات عطا فرما پریشان نرین عطا فرما جو صحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ اس محفل کے ان عقاد میں جتنے دوستوں نے کئی دنوں سے دن رات محنت کی یا اللہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما دام درم قدم سخن جو بھی اس کے اندر معامن بنے یا اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت وفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما یا اللہ میری والدہ محترم مرہومہ کو مفت محمد عبد جلالی صاحب کو محمد حسن جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما اور والد محترم کو شفاء کامل عاجل عطا فرما یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر سہدہ اسلام کے مراکد پر کروڑ رحمت نازل فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت تفرما قیامت کے دن لبا الحمد کے نیچے جگہ تفرما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا یا رحمت رحمت رحمت